اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم ہشامتی آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزے کی چٹپٹی سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس سے آپ بم پکوڑا بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ یہ اتنا زبردست اور مزے کا ہے جو کہ بنتا ہے ایگ اور بریڈ سے تو اس کو آپ ایگ اینڈ بریڈ بم پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں تو چلے آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی اس کے لیے میں نے دو تین سو گرام بیسن لیا ہے اور اس کے اندر سارے ڈرائی مسائلے ڈالے ہیں یعنی کہ نمک، ریڈ چلی پورڈر، زیرہ پورڈر، دنیا پورڈر، اناردانہ پورڈر، اجوائن اور تقریباً آدھی ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور پھر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے تو پھر اس کو ہم نے اس کا ایک گھول تیار کرنا ہے اور یہ گھول اب ہم لوگ کا تیار ہو گیا ہے تقریباً اس کی ایسے کنسسٹینسی ہونی چاہیے تو اب اسے ہم نے سائٹ پہ کر دیا اب ہم نے کچھ انڈے لیے ہیں جتنے آپ یعنی کہ پکوڑے بنانے چاہتے ہیں اس حساب سے آپ ایک لے لیں اور ان کو دو دو پیسوں میں کاٹ لیں اور جی ساتھ اس کے میں نے برٹ لیے ہیں میں تقریباً چھ یا ساتھ بناوں گی تو اتنے ہی آپ نے برٹ کے سلائس لینا ہے اور ان کو بیلنے کی مدد سے تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے رول کر لینا ہے اور ساتھ آپ نے اس کے چیز لینا ہے سلائس والا چیز لینا ہے اور جی یہ اب میں نے تقریباً تھوڑا سا میدہ لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب یہ میدہ ہے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون کارن سٹاس ڈالا ہے تھوڑا نمک اور تھوڑا کالی مرچ کا پوڈو ڈالا ہے یعنی کہ فر ٹیسٹ کے لیے اور اسے آپ نے اچھے سے مکس کر کے اسے بھی سائٹ پہ رکھ لینا ہے اب انڈوں کے اوپر آپ نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے اور جی اب یہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک پلیٹ کے اندر آپ اپنی برٹ رکھیں اور اس کے اوپر جو آپ نے بیسن کا گھول تیار کیا ہے وہ اس کو اچھی طرح دونوں سائٹوں سے اس کے اوپر لگا دے اچھی طرح اس کو مکس کریں اور پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے ایک سلائس رکھنا ہے چیز کا اور اس کے اوپر دو انڈے یا ایک انڈا یعنی کہ انڈے کے دو سلائس آپ ایسے رکھ لیں اور یہ جو پورڈر ہم نے میدے والا اور کانسٹراش والا تیار کے تھا وہ اس کے اندر انڈے کو آپ نے اچھی طرح ڈپ کرنا ہے پہلے بیسن لگانا ہے انڈے کو اور پھر اس کے اندر یہ میدے والے گھول کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے پورڈر کے اندر جو ایسے ہی ہے اور پھر آپ نے یہ انڈے اوپر رکھے اور پھر ہاتھوں کو گماتے ہوئے اچھے سے اس کو زور سے پکڑ کے ایسے رول سا بنا لینا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے آپ نے میدے اور کانسٹراش پر آٹے کے اندر اس کو اچھے سے رول کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور پھر اس کے اوپر آپ نے یہ بیسن والا گھول لیپ کر دینا ہے اچھی طرح سے اور دوبارہ سے پھر سے آپ نے یہ والا میدے اور کانسٹراش کا لیپ اس کے اوپر کرنا ہے یعنی کہ ڈرائی جو ہے پورڈر فارم میں اور آپ نے ایسے رکھتے جانا ہے سب کو آپ بنا کے پہلے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے آئل کو گرم کر کے اور پھر اس کے اندر ڈالنا ہے آپ نے فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ سلولی سلولی پکے ایک دم سے آپ نے بہت زیادہ گرم آئل میں نہیں ان کو ڈالنا کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے نہیں یہ پکیں گے اور یہ دیکھیں بلکل تقریباً دس بارہ منٹ لگے ہیں اس کو پکنے میں اور یہ بہت ہی پیارے گولڈن براؤڈ سے ہو گئے ہیں اور اتنے مزے کہ یہ بنے تھے نا کہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور یہ میرے حیال میں رمضان کے لیے سپیشل ایک پکوڑے کی ریسپی ہو گیا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کہ بنے ہیں اور آپ جتنا بھی اس کے اندر مسالہ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیفرنٹ طرح کی چٹنیوں کے ساتھ ٹرائی کریں کھائیں بہت ہی مزے آئے گا آپ کو اور میرے پاس یہ چلی مائو ہے اور پھلی پھلی ساؤس ہے یہ بھی بچے شوک سے کھاتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے اور میرا فیورٹ جو ہے یہ سوی چلی ساؤس یہ مجھے بہت پسانتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ ہی کھایا تھا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ بھی اور کیچپ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ پدینے والی چٹنی کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کو فیورٹ چٹنی آپ اس کے ساتھ ہی سے انجوئے کرے آپ کو انشاءاللہ مزے آئے گا بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ والے اور پورا ایک میل ہے آپ کے لیے آپ ایک ہی کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا تو یہ تو زبردست ایک ریسپی ہے جو ایزی لی آپ اپنے گھر سے ہی فٹا فٹ سے چیزیں نکال کے تو بنا سکتے ہیں تو آج دراصل موسم بڑا اچھا تھا کام سے آئی تھی تو بہت زیادہ بھوگ لگ رہی تھی اور پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا تھا اور وہ بھی میرے کوئی ڈیفرنٹ میں کہہ رہی تھی کوئی چیز ہو نا تو ایسے میرے دماغ میں آئیڈیا آیا ہے کہ ایسے یہ بناتے ہوں بریٹ پکوڑا تو میں نے بہت بنائی ہے آلو کے ساتھ لیکن یہ انڈے والے میں پھر میرے دماغ میں آئے کہ کیوں نہ آج انڈے والے بریٹ پکوڑے بنائی جائیں تو جیسے میں نے جب بنائے تو پھر سب نے بہت ہی مزے سے انجوائی کیا ان پکوڑوں کو اور آج بہت ہی مزہ آیا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اندر بہت زیادہ فلیور ہیں اور آپ کچھ اور بھی اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی بھی پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تھینکس ووچنگ اللہ حافظ